بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ناظرین ہم نے گنے کی کاش کرنی ہے کون سی ورائٹی کاش کریں گے کون سا طریقہ پنائیں گے آپ کے سامنے ساری ویڈیو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے میسی ٹریکٹر پر ہم گنے کی جگہ کی تیاری کر رہے ہیں تو پہلے جو مل پر ہم نے حال مگرہ لگواتے سے دو ہزار تکی سین لگتی تھی وہ اپنے ٹریکٹر پر آج سو ایک ہزار تکی ایک سین لگ رہی ہے تو کتنا فائدہ ہونے جا رہے ہیں آپ کے سامنے حال جتنا گرائی میں جائے گا اتنی زیادہ اوڑے موٹی بنے گی اوڑے موٹی ہوں گی تو جو گنہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ شگوفیں نکالے گا یہ دیکھیں گنہ جو ہے ٹوٹی کے ساتھ ٹوٹی لگائی ہوئی ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہم نے ٹوٹیاں ڈالی ہوئی ہے تاکہ گنہ بہت زیادہ شگوفیں نکالے اور زمین دیکھیں آپ جتنی زمین نرم بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کی جو گنہ ہے وہ شگوفیں نکالے گا گنہ کے رنگ جو ہوگا وہ گہرا سبز ہوگا کیونکہ اس سال جو گنہ کا ریٹ ہے ہمیں بہت زیادہ ملا اس سال ہمارے گنہ کا جو فی ایکٹ تھا پچھلے سال دو لاکہ تھا اس سال پانچ لاکہ ہوا تو آپ کے سامنے میسی ٹریکٹر پر ہم نے مونڈی پیچھے بان دیا ہے یہ دیسی جو گاڑ ہے ہم نے اس کے جب مونڈی چلائیں گے تو جو گنہ کی اوڑا ہے خود بخود اوپر مٹی آ جائے گی گنہ کے اوپر ہے تھوڑی تھوڑی سی مٹی ڈال لیے ہیں کیونکہ یہ مونڈی بننے کا یہ فائدہ ہے ہماری تو دو کنال ہے کیونکہ ٹریکٹر اپنا ہونا ہو تو پھر کوئی مشکلات بھی نہیں آتی تو اگر دس سے اکڑ بھی ہو تو یہی طریقہ آپ کار سمجھے پیچھے مونڈی بات دیں اور یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے سبز گنہ کے ہم نے ایک دو کنال کارڈ کر یہاں پر ہم نے تیاری کی ہوئی تھی گنہ کی کیونکہ گنہ کو پکنے کو ابھی دیر تھی تو ہم نے گنہ والی جگہ پر کٹائی کر دی اور ہم نے گنہ کے جو بیجے کے لیے جگہ تھی وہاں پر ہم نے گنہ لگانا ہے تو کیونکہ اس سال اگر آپ بیجہ آپ لگا دیں گنہ کا تو اگلے سال پھر ریٹ اچھا ملے گا انشاءاللہ کیونکہ باقی فصلوں کا نہیں پتا کہ ریٹ اس حکومت کا نہیں پتا کہ کبھی کوئی ریٹ دے گی کبھی کوئی ریٹ تو اس سال میرا تو مشبرہ ہے کہ ہر طرح کہ آپ فصلیں کاش کریں تو موسم آج خراب ہے بارش آنے کے امکان ہے تو آپ کے سامنے میں آپ گھرہ پہنچ گیا ہوں تو جو بارش ہے بہت زیادہ آ رہی ہے تو اسی لئے میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں تو دوبارہ جب بارش رکے گی تو پھر گنہ لگائیں گے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے ٹوٹیاں جو کی ہوئی ہیں بہت چھوٹیاں چھوٹیاں تاکہ شغوف گنہ زیادہ نکالے اور جو ایک ٹوٹیاں اس کے سینٹر سے ہم نے کارنے ہیں کارنے کا بھی طریقہ صحیح ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں یہ گنے کی کروڑی ورائٹی ہے زبردست ورائٹی ہے یہ پہلے سال اٹھارہ سو مانس کی وزن وزن نکالا اس سال بھی الحمدللہ تیرہ سو مانس کا وزن آیا یہ زبردست ورائٹی ہے اس کا اصل نام کا مجھے نہیں پتا اس کا کروڑی کروڑی لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو یہ زبردست شغوفیں نکالتے ہیں سب سے زیادہ یہ ورائٹی شغوفیں نکالتی ہے جو رتہ گنہ ہے یا انڈیا کا گنہ ہے اس سے بھی یہ زیادہ شغوفیں ورائٹی نکالتی یہ زبردست ورائٹی ہے تو آپ نے اس کی ٹوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کرنی ہے تاکہ آپ کے گنہ جو ہے شروع میں زبردست شغوفہ سازی کریں دیکھیں گنہ جب آپ کا تیار ہوگا تو الحمدللہ دیکھیں کتنی بڑا اس کی اونچائی ہوگی یہ آپ کے سامنے کروڑی گنڈے کی چیک کریں آپ اس کا ایک پوٹ آپ چیک کریں کتنا اوپرین کی کتنے فوٹ کا ہے شکریہ مل تینے اگلی ویڈیو میں